اسلام علیکم ویورز میرے چینل کوکنگ ہوئی آسان میں آنکھو خوشان دیگ آج ہم جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہے بیف یخنی پلاؤ یہ بہت ہی مزیدار بڑھنے والی ہے اس کے لیے ہم نے دو کلو گوشت لیا ہے کیونکہ ہم دو کلو چاہولوں کا پلاؤ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم دو کلو ہی گوشت لیں گے گوشت ہم نے ہڈی والا لیا ہے اس کو ہم چرہیں گے ککر میں جس میں ہم نے ایک ڈیر لیٹر کے قریب پانی ڈالا ہے کیونکہ ہمیں اس کی یقنی بھی چاہیے ہوگی دو چمچ میں ہم شامل کریں گے نمک تھوڑا سا سابت گرم مسالہ اور اس کے اندر ذرا سی چھٹکی بھر ہم حلتی ڈال دیں گے تاکہ یہ بوائل ہو کر اوپر نہ آئے تھوڑا سا اس کے اندر شامل کریں گے ہم لیسن اب دیکھیں ہمارا یہ جو ہے گوشت بوائل ہونے لگا تھا تو ہم نے ساتھ ہی اس کا ککر کٹکن کیا بند اور اس پچیس منٹ کے لیے ہم نے اسے چلا دیا ہے دوسری سائٹ میں ہم نے رکھا ایک دیکھچہ دیکھچے میں ہم نے لیا ہے تین بڑے چمچ آئل اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک پیاز بلکہ چھوٹا پیاز آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے زیادہ پیاز ہم اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے پیاز کو ہم نے کر لیا ہے براؤن اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اب ادرک کا پیسٹ دو چمچ کے قریب ادرک کا پیسٹ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اب ان دونوں چیزوں کو ہم کریں گے فرائے اور ہم نے اسے تھوڑا ڈارک براؤن کرنا ہے تاکہ ہمارے چابلوں پر ایک اچھا سا کلر آئے تو اس کی جو فرائے کرنے کی خوشب ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پیاز اور ادرک جو ہے وہ براؤن ہو رہا ہے اور یہ بہت اچھا سا براؤن ہو گیا ہے اس ٹیج پہ آکے ہم اس کے اندر جو ہم نے تین ادر ٹوماتر کاٹ کے رکھے ہیں وہ تین ٹوماتر ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا ہم اسے چلائیں گے اور اس کے اندر جو ہے ہم نے اتنے زیادہ مسالے اور ایٹ نہیں کرنے چار پانچ ہم سبز مرچیں ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور دو چمچ کے قریب سرخ مرچ ہم اس کے اندر شامل کریں گے جی دوسری سیٹ سے ہم نے ہمارا کوش جو گل گیا تھا ہم نے اس میں سے تمام جو بوٹیاں تھیں وہ تو نکال لی ہیں اور یخنی ہمیں جو ہے وہ جاوروں کے لئے چاہیے ہوگی یہ تمام جو گوشت ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے دیکھتی کہ اندر اس مسالے کے اندر اور اب ہم اسے لیں گے بھون اچھے طریقے سے ہم بھونیں گے جب تک کہ یہ آئل نہ چھوڑ دے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی سے ہی دیکھنے میں یہ بہت ہی مزدار لگ رہا ہے اچھے سے ہم نے اس کو بھون لیا ہے یہ کہ اس کا پانی درائے ہو جائے اور یہ دیکھیں اس نے گی چھوڑ دیا ہے اور اس ٹیج پہ آکے ہم نے جو ہماری یخنی بچی تھی وہ ہم اس کے اندر تمام کی تمام یخنی ایڈ کر دیں گے اور جو ہم نے دو کلو چاول بھوکے رکھے تھے وہ چاول بھی ہم اب اس کے اندر شامل کر دیں گے جی اس ٹیج پہ آکے ہم نے اسے چلایا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت ہی اچھے لگ رہے تھے اب جو ہے ہماری چاولوں کا پانی تقریبا خوشب ہو گیا ہے اب آتی ہے ٹائم دم لگانے کا تو ہم نے چاولوں کو لگا دیا ہے دم دس منٹ کے لیے دس منٹ کے بعد جب ہم نے چاولوں کا ڈھکن اٹھایا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر بھی ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اور انشاءاللہ اس کا ٹیس بھی بہت ہی زبردست ہوگا تو اب اسے ڈی شاؤٹ کر لیتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ چاولوں کا کتنا اچھا سا کلر آیا ہے اور کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور یہ جخنی میں چونکہ بنے ہیں تو ان کا ٹیس بھی انشاءاللہ بہت ہی زیادہ زبردست ہوگا یہ بہت جمعی ہونے والے ہیں تو ناظرین دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں چلیں اب اس کو کر لیتے ہیں زرہ ٹیسٹ دیکھتے ہیں کہ یہ بنے کیسے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ گوشت بھی ہمارا بہت اچھا گھلا ہوا ہے تو ہم اسے اب ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں سبحان اللہ اللہ کی شان بہت ہی زبردست چاول بنے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا جب آپ اسے ٹرائے کریں گے تو بھی آپ کو یقین آئے گا کہ یہ واقعی ہی بہت ہی نزدار بنیں گے اور دوستو اگر آپ کو رسوی اچھی لگی تو بنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے